حدیث میں فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں سے نکلا ہے اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے پہلے عالم بلکتی کو سنایا پہ جبرائیل کو سنایا پہ جبرائیل نے رسول اللہ کو سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا یہاں تک کہ آج یہ بالکل منوان اسی طریقے سے تجویز و تحسین کے ظاہم تک پہنچ چکا ہے انوارات کو اللہ اگر ظاہر کر دیں ہماری آنکھیں خیرہ ہو جائیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے اللہ نے ان کو الفاظ کے پردے میں چھپا رکھا پردے میں چھپے ہوئے ہم اس کو اپنے سینے کے اندر اس روحانیت کی طاقت کو اتار دیں